یوسیٰ نوباب لیکن اندو گہن کی تیرگی جاتی رہے گی اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو زلیل کیا پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت جردن کے پار بزرگی دے گا جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا تو قوم کو بڑھایا تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹے وقت اور غریمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ تُو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے آسا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام صلح اور خون علودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا اندن ہوں گے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکہ تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بکشے گا رب العفاج کی غیوری یہ کرے گی خدا اند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا اور سب لوگ معلوم کریں گے یعنی بنی افرائیم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئیں پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی امارت بنائیں گے گولر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے اس لیے خداوند رزین کی مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا آگے آرامی ہوں گے اور پیچھے فلسطی اور وہ موں پسار کر اسرائیل کو نگل جائیں گے باوجود اس کے اس کا کہہ تل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے تو بھی لوگ اپنے مارنے والے کی طرف نہ پھرے اور رب الفاج کے طالب نہ ہوئے اس لیے خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دین میں کارڈ ڈالے گا بزرگ اور عزتدار آدمی سر ہے اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہی دم ہے کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشواں ہیں ان سے خطاکاری کراتے ہیں اور ان کے پیراو نگلے جائیں گے پس خداوند ان کے جوانوں سے خوشنود نہ ہوگا اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر کبھی رحم نہ کرے گا کیونکہ ان میں ہر ایک بے دین اور بد کردار ہے اور ہر ایک موہ ہماکت اگلتا ہے باوجود اس کے اس کا کہہ تل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے کیونکہ شرارت آگ کی طرح جاتی جلاتی ہے وہ خس و خار کو کھا جاتی ہے بلکہ وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں میں شولازن ہوتی ہے اور وہ دھوئے کے بادل میں اوپر کو اڑ جاتی ہے رب الفاج کے کہنے سے یہ ملک جلایا گیا ہے اور لوگ اندن کی ماند ہیں کوئی اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور کوئی دہنی طرف سے چھینے گا پر بھوکا رہے گا اور وہ بائی طرف سے کھائے گا پر سیر نہ ہوگا ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے بازو کا گوشت کھائے گا منسی افرائیم کا اور افرائیم منسی کا اور وہ ملکر یہودہ کے مخالف ہوں گے باوجود اس کے اس کا کہہ ٹل نہیں گیا بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے